موسیقی ناظرین آداب دردشن حیدرباد کے اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے امہو محمد جاز الدین آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرقیان وزرعظم نرندر مودی نے کیا غریب کلیان روزگار یوجنا کا آغاز پچاس ہزار کروڑکی لاغت سے نخل مکانی کرنے والے مزدروں کو آبائی محامات پر روزگار کی فراہمی کا عزم عالمی یوم یوگا ککل انعقاد صبح ساڑھے چھے وجہ وزرعظم کا خوم سے خطاب سرکاری ملازمین سے متعلق ریاست حکومت کا اہم فیصلہ ریاست میں کورونا کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر رہنمانہ خطوط جاری اور آن لائن تلنگانہ جند سمواد رائلی منقیت جے پی نڈا نے مودی کے اندرون ایک سال کیے گئے ترقیاتی اور فلاہی کاموں پر ڈالی تفصیلی روشنی اور اب خبروں کی تفصیل وزرعظم نریندر مودی نے آج نخل مکانی کرنے والے مزدوروں کے لیے غریب کلیاں روزگار ابھیان اسکیم کا آغاز کیا انہوں نے ریاست بہار زلے کاغاریہ کے تیلیہار میں اس اسکیم کا ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ آغاز کیا اس اسکیم کے تحت ایک سو پچیس دنوں تک روزگار فراہم ہوگا چھے ریاستوں کے ایک سو سولہ ازلا میں اس اسکیم کے تحت روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے وزرعظم نے کرونا ویرس کی وجہ سے لوگ ڈان کے باعث آبائی مقامات کو واپس ہونے والے ورکرز کے لیے یہ اسکیم شروع کی ہے اس موقع پر وزرعظم نے وادی گلوان میں شہید ہونے والے فوجیوں کو خراج پیش کیا اور کہا کہ ان فوجیوں پر ملک کو فخر ہے پورا ملک فوجیوں کے ساتھ ہے بعد ازا انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مختلف ریاستوں سے آبائی مقامات کو واپس ہونے والے باز افراد سے تبادل قیال کیا کسی سے کرج نہ لینا پڑے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے گریب کے سوابیمان کو ہم سمجھتے ہیں آپ سرم ایو جیتے سرم کی پوجہ کرنے والے لوگ ہیں آپ کو کام چاہیے اوسر چاہیے روجگار چاہیے اس بھاونہ کو سرو پر ہی رکھتے ہوئے ہی سرکار نے اس یوجنا کو بنایا ہے وزیراعظم نرندر مودی عالمی یوگا ڈے کے موقع پر کل صبح ساڑھے چھے بجے قوم سے خطاب کریں گے ہر سال اکیز جن کو بین الاقوامی یوم یوگا کا احتمام کیا جاتا ہے اس مرتبہ وزیرت آیوش کے جانب سے انوان یوگا ایٹھ ہوم یوگا ویتھ فیملی دیا گیا ہے جاریہ سال کرونا وائرس کے پیش نظر تمام کو گھروں میں رہتے ہوئے ارکان خاندان کے ساتھ یوگا کی پریکٹس کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے کرونا کے پیش نظر یوگا اس وائرس سے مقابلہ کرنے کے لئے سود مند ثابت ہوگا is yoga at home and yoga with family friends the world is fighting a pandemic of monumental scale but yoga provides multi-dimensional solutions to the multiple challenges covid-19 has brought to the world ڈیوک جیون جینے کا نیم اور سہیم ہے لیکن یوگ ہمیں بانتا نہیں ہے بلکہ ہمیں مکت کرتا ہے تاکہ ہم بشو کی سوی پرانیوں کو پریم اور شانتی کے بھاو سے دیکھ سکیں تو آئیے پورے بشو میں شانتی اور پریم کے سندےش کو پھیلانے کے لئے اس 21st جون انتراشتری یوگ دیوست سے کیوں نہ ہم یوگ امیاز کی شروعات کریں اور جیسے میں ہمیشہ کہتے ہوں یوگا سے ہی ہوگا سوست رہو مست رہو آتما نمسکر موسیقی 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 تلنگانا جم سواد ریلی کا آن لائن انقاط عمل میں آیا بی جی پی کی خواہمی صدر جی پی نڈا مرکزی مملکت وزیر داخلہ جی کشنڈی بی جی پی کے ارکان پارلیمنٹ اور پارٹی کے ریاستی صدر کے علاوہ دوسروں نے سوشل میڈیا کے ذریعے منقضہ اس پروگرام میں حصہ لیا جی پی نڈا نے سرحد پر شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا پارٹی کے خواہمی صدر نے گرشتہ ایک سال کے دوران وزیر آزم نریندر موڈی کی خیادت میں تلنگانا کیلئے کیے گئے فلاحی اقدامات، ترقیتی کاموں اور کرونا سے نمٹنے کے اقدامات پر تفصیلی روشنی ڈالی ان کا اکیلا نہیں ہے یہ دکھ سارے دیش واسیوں کا ہے ایک سو سیتیس کروڑ دیش واسیوں کا ہے اور وہ سپوت صرف آپ کے پریوار کے نہیں وہ سارے دیش کے سپوت ہیں ان کو بہت بہت شردانجلی دیتے ہوئے اور پوری طاقت کے ساتھ دیش کھڑا ہے ہندوستانی سیکیورٹی فورسس نے ایک بار پھر پاکستان کی سازشوں کی کوشش کو ناکام کیا ہے آج صبح کی اول ان ساتھوں میں جمہو کشمیر کے کٹوازلے کے پنسات چیک پوسٹ کے پاس پاکستان کا ڈرون نظر آیا بی ایس ایف کی عملے نے فوری چوکسی اختیار کرتے ہوئے اس سے مار گرائے جس وقت اس ڈرون کو مارا گرائے اس وقت وہ ڈرون ہندوستانی حدود میں دو سو پچاس میٹر تک داخل ہو گیا تھا ہوتیداروں نے بتا کے ڈرون کو مار گرانے کے لیے نو رون فائر کیے گئے ہیں بی ایس ایف کی عالی ہوتیداروں نے مقام واقعہ کے معاینہ کیا اور تحقیقات کا عمل جاری ہے تو یہ کافی بڑا اچیومنٹ ہے اور بہت بڑی انسیڈنٹ کو ایک آورٹ کیا گیا ہے یہاں کی پیٹرولنگ پارٹی ریاست میں کل ایک ہی دن میں کرونا کے ریکارڈ 499 مصبت کیسے سامنے آئے ریاست میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,526 تک پہنچ گئی تحال 3,352 افراد ڈسچارج ہو گئے جبکہ 2,906 افراد مختلف ہسپٹلز اور ہوم کرنٹائن میں زیر علاج ہے کل اس وائرس سے 3 افراد کی موت ہوئی جس کے بعد ریاست میں کرونا سے فوت ہونے والوں کی تعداد 1,98 تک پہنچ گئی متاثرین میں 339 کا تعلق گریٹر حیدرباد سے ہے سرکاری دفاتر میں کرونا کے مضبط کیسز کو دیکھتے ہوئے تلنگانہ حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے سیکریٹیٹ کے بشمول مختلف سرکاری دفاتر میں کرونا سے متعلق خواہیت پر سختی سے عمل آوری کی ہدایت دی ہے اس دوران حکومت کی جانب سے رہنمانہ خطوط جاری کیے گئے رہنمانہ خطوط کے متعلق درجہ شہرم کے ملازمین اور کلر کو ایک دن کے وقفے سے ڈیوٹی کرنے کے ہدایت دی گئی ہے رہنمانہ خطوط کے مطابق سرکاری دفاتر میں اہمدداروں کے سوا بقیہ 50% عملہی خدمات انجام دے گا اور دیگر 50% عملہ سے اگلے ہفتے کام لیا جائے گا اس دوران پی ای سٹ کے درخواستوں کے ادخال میں بھی اس مہینے کی تیس تاریخ تک توسیح کی گئی ہے اس سلسلے میں ہائیر ایڈوکیشن کانسل کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں چیف نیسٹر کیچندر شکھر رو پیر کے دن سوریا پیٹ کا دورہ کریں گے وہ کرنل سنتوش بابو کے ارکان خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے حکومت کی امداد ان کے حوالے کریں گے واضح رہ کے گلوان کی پہاڑیوں میں چین کی فوجیوں کے ساتھ ہوئی چھڑپ میں شہید سنتوش بابو کے ارکان خاندان کی مدد کا چیف نیسٹر نے اعلان کیا تھا ریاستی حکومت کی جانب سے ان کے خاندان کے لیے پانچ کروڑ رو پیر کی مال امداد کا اعلان کیا گیا ہے اس کے علاوہ مکان کے لیے ارازی اور ان کی اہلیہ کو گروپ ون درجے کی ملازمت کی فراہمی کا بھی اعلان کیا گیا ہے چیف نیسٹر کے دورہ کی پیش نظر اہدداروں کی جانب سے انتظامات کیے جا رہے ہیں زلے یادادری بھونگیر کے آلیر میں ایک ٹرسٹ کے زیر احتمام ڈائلیسس سنٹر قائم کیا گیا ہے جس پر مقام افراد نے مسارت کا اظہار کیا رکنی اسمبلی آلیر و گورنمنٹ ویب جی سنیتہ مہندر ایڈی اور دوسروں کے تعاون سے ہسپیل کی تعمیر اور آلات کی سربراہی کو یقینی بنایا گیا ہے یہ سنٹر زلے کے افراد کے لیے سود مل ثابت ہوگا رکنی اسمبلی نے کہا کہ اس ڈائلیسس سنٹر کی تکمیل پر وہ کافی خوش ہیں ریاستی وزیر آپکاری سریناس گورن نے کہا ہے کہ چیف سٹر کیچندر شکھر روح نے کسانوں کے فلا بحبود کے لیے کئی فلاہی کام انجام دی ہے اور اسکیمات کو مطارف کروایا ہے جس کی مثال ملک بھر میں نہیں ملتی انہوں نے زلے نارائن پیٹ کوزگی منڈل میں رکنی اسمبلی کڑنگل پٹنم نرندرنڈی کے ہمراہ ریتو ویدکا کا سنگے بنیا دکھا انہوں نے کہا کہ سابق حکمرانوں نے کسانوں کو نظرانداز کر دیا تھا جبکہ چیف سٹر نے کسانوں کی احمدنی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے فلاہی اسکیمات پر توجہ مرکوس کی ہے ریاستی وزیر پنچہ اعتراج بدہی ترقیات یہ دیا کر رہونے کرونا کے کیسز میں اضافے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے عوام سے چوکس رہنے کی خواہش کی ہے انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے وارے سے نمٹنے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے آج زلیور انگر رورل رائپ رائپٹی منڈل کے مائی لارم میں بیٹی روٹس اور ہائے مارکس لائٹ کا افتتحان جام دیا بعد ازا انہوں نے بس اسٹین کے اے ہاتھے میں شجرکاری مہمیں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چیف سٹر کیچندر شکھر راو ہمیشہ کسانوں کے تعلق سے فکر مند رہتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ریاست میں کسانوں کے پرابیگود کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کی ملک بھر میں مثال نہیں ہوتی سال کا پہلا سورج گہن کل ہوگا سائنس دانوں کے مطابق ایشیا آفریقہ اور یورپ اور آسٹریلیا کے کئی علاقوں کے علاوہ ہندوستان میں بھی اس سے دیکھا جا سکے گا سورج گہن کا آغاز مخامی وقت کے مطابق صبح دس بچ کر اٹھانہ منٹر سے ہوگا اور یہ ایک بچ کر انچاس منٹر پر ختم ہوگا ہندوستان میں اسے جزوی طور پر دیکھا جا سکتا ہے اس موقع پر رینگ آف وائر بھی دیکھا جا سکے گا جاریہ سال مزید تین گہن دیکھنے میں آئیں گے جولائی اور نومبر میں دو چاند گہن ہوں گے اور سورج گہن ڈسمبر میں دیکھا جا سکے گا ناظرین آج کے اردو خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی آپ دیکھئے سرخیاں اور مجھے دیجئے اجازت شب خیر وزیر اعظم نرندر مودی نے کیا غریب کلیان روزگار یوجنا کا آغاز پچاس ہزار کروڑ کی لاغت سے نخل مکانی کرنے والے مزدوروں کو آبائی محامات پر روزگار کی فراہمی کا عزم عالمی یوم یوگا ککل انعقاد صبح ساڑھے چھے وجہ وزیر اعظم کا خوم سے خطاب سرکاری ملازمین سے مطالق ریاست حکومت کا اہم فیصلہ ریاست میں کرونا کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر رہنمانہ خطوط جاری اور آن لائن تلنگانہ جند سمواد رائلی منقیت جی پی نڈا نے مودی کے اندرون ایک سال کیے گئے ترقیاتی اور فلاہی کاموں پر ڈالی تفصیلی روشنی